اسلام علیکم جی نیوز پی ایم سی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے حفلے سے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم گورڈ کے جو ساکیب جیسٹس ہیں ساکیب نصار ان کے حوالے سے اہم خبر پر بات کریں گے سباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی حصد کیسر کو خط لکھایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کروانا چاہتے ہیں تاکہ جو اہم قوانین ہیں ان پر بات ہو سکے اور اہم قوانین بنے خاص طور پر اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے جو ری فارمز ہیں اس کے اوپر بات کی جائے گی اس پر دیکھتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں پارلیمنٹ میں کیا بحث ہوتی ہے خاص طور پر اہم موضوع یہ ہوگا کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دیا جائے یا نہیں جس پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک فرد کو فائدہ پہنچانے کے حوالے سے قانون نہیں بنائیں گے نہ ہی بننے دیں گے ہم ملکی مفاد میں جو قانون بنیں گا اس میں ہم ضرور ساتھ ہوں گے لیکن ایک سنگل پارٹی ایجنڈے کے اوپر ہم کوئی بھی قانون نہیں بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر اس سے کہای ہے وہ گلگت پلتستان کے سابق چیف جسٹس اس رانہ شمیم نے سابقا پاکستان کے چیف جسٹس ساکب نصار سابق کے حوالے سے ایک حلفیہ بیان دیا ہے کہ دو ہزار اٹھارے کے الیکشن سے پہلے ساکب نصار جب بلگت میں آئے تھے تو انہوں نے ان کے سامنے کسی کو فون کر کے یہ کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو دو ہزار اٹھارے کے الیکشن سے پہلے جو ہے جیل سے رہائی نہیں ملنے چاہیے ان کی جو رہائی ہے دوہ الیکشن کے بعد ہونے چاہیے جس پر وہ کسی سے بات کر رہے تھے اور جب سامنے جو بھی فون پر موجود تھا انہوں نے جب ان کے ساتھ حامی بھری تو یہ مطمئن ہو گیا انہوں نے چائے کا ایک اور کپ پیا تو اس پر ساکب نصار جو چیف جسٹس ہیں ان کا بیسکلی ریاکشن آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ رانہ شمیم جو ہیں وجود بول رہے ہیں کیونکہ وہ جب چیف جسٹس سے گلگت پلتستان گئے تو وہ ایکسٹینشن جاتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں تھی جس کے وجہ سے وہ الزامات لگا رہے ہیں اس بات پر کوئی اس چیز کی کوئی صداقت نہیں ہے اب شباز شریف اور مریم نواز کی جانب سے بھی ٹویٹس کیے گئے ہیں کہ ایک جو سازش ہو رہی تھی نواز شریف اور مسلمی نون کے خلاف وہ سامنے آ چکی اس پر تحقیق ہونی چاہیے اور جنہوں نے بھی یہ گیم تیار کیا تھا ان کو سزا ہونی چاہیے موسیقی